خبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں ہم سب کچھ پرداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپتی بیزاری اور تلق رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں احتیاط بہت ضروری ہے چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا جس طرازوں پر دوسروں کو توڑتے ہیں اس پر کبھی خود پیٹ کر دیکھئے جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھا گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے اس دن روح زمین پر امن قائمہ ہو جائیں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوش آمد اور تعریف کا لالت شیطان کے دو نہائیت مضبوط داؤں ہیں سب کے ساتھ اچھے رہیں الودائی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا جو گزر رہا ہے وہ وقت نہیں زندگی ہے حضرت وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے یہی زندگی ہے ہر سنے سنائی بات پر یقین مت کیجئے ایک کہانی کے ہمیشہ تین پہلو ہوتے ہیں آپ کا ان کا اور سچ کا کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے ہر خاندان میں ایک شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب میں جل کر رہیں